بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھیوں کو بے بنگے دہر للکار کے شجاع جب وہ حدری کی وہ عظیم و شان مسائل قائم کی کہ دنیا مہوے حیرت ہے چھے ماہ کے علیہ سکر سے لے کر امام علی مقام تک بہتر نفوسِ قدسیہ نے حاکمیتِ الٰہی اور شریعتِ محمدی کے تخافظ و بقا کے لیے اپنی جانِ قربان کر کے اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی جیسے مولانا محمد الجور نے اپنے اس شیر میں عمر کر دیا قطرِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شاکی الکلب سنان بن انس نے شمر المنون کے حکم پر امام حسین کا سر مبارک جسم سے جدا کیا اور ابن زیاد کی فوج کے بارہ سنگ دل فوجیوں نے جسمِ اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے بامالک کیا اب مردمِ سوائے بیمار اور کمزور حضر زین العابدین کے کوئی اور نہ بچا تھا یزیدی فوج کے کچھ سپاہی بناتر متحارات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ خسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک باروں آواز نے ان کے قدم روک دیئے خبردار مزید آگے آنے کی حمد نہ کرنا یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورِ نظر نواسی شیرِ خدا حضرت علی المرتضی کی لختے جگر خاتونِ جنت حضرت فاطمہ تزہرہ کی گوشہ جگر حسنین کریمین کی چہیتی بہن شہیدِ کربلا اون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ کی والدہ محترمہ حضرت زینب کی تھی سیدہ زینب بنت علی پانچ شیجری 627 اسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں دو بھائیوں کے بعد گھر میں رحمتِ خداوندی کا نظر ہوا تھا والدین اور بھائی خوشی سے نحال تھے نبی کریم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے حضرت فاطمہ تزہرہ نے شوہر سے فرمایا علی اببہ حضور تو مدینہ میں نہیں ہیں تو آپ بچی کے کانوں میں ازان اور تکبیر کہہ کر نام رکھ دیجئے حضرت علی نے فرمایا میں بچی کے کانوں میں ازان اور تکبیر تو کہہ دیتا ہوں لیکن ہماری چاند سی بیٹی کا نام تو رسول اللہ ہی رکھیں گے ہاں حضرت کا معمول تھا کہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ان سے حال اخوال معلوم کرنے کے بعد مسجد نبی بھی جاتے اور پھر وہاں دو رکت نفل نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے اس دن بھی ایسا ہی ہوا جب تین دن بعد اللہ کے رسول بیٹی فاطمہ کے گھر آئے تو پورا گھر خوشیوں سے بکہ نور بنا ہوا تھا حضرت علی نے نو مولود بچی کو نانا کی گود میں دے دیا جو ہی حضور کی نظر معصوم نواسی کے بھولے والے چہرے پر پڑی تو بے احتیار فرمایا ارے اس میں تو اپنی نانی حضرت حتیجت القبرہ کی مشابت ہے پھر آپ نے اپنا لعاب دہن بچی کے موں میں ڈالا خجور چبا کر تالو سے لگائی اور اس کا نام اپنی بڑی صاحبزادی کے نام پر زینب رکھا حضرت زینب چھ سال کی عمر تک اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خاص میں دینی امور سیکھتی اور ان میں مہارت حاصل کرتی رہی پھر یہ کہ انہیں والد اور والدہ کی بھی بھرپور انایات حاصل تھی اللہ تعالی نے کم سنی میں فہم و فراست فتانوت و ذہانت اکلمندی و دانائی قوت حافظہ کے ساتھ تحریر و تقریر کے فن سے بھی مال و مال فرمایا تھا موستر گفتگو اور روح پرور حطاب کی بدولت سننے والوں کو اپنا عصیر کر لیتی ہیں اتنی معصوم سی عمر میں اسلام کے بنیادی قائد اور تعلیمات کے مختلف پہلوموں پر صحر حاصل گفتگو کرنا ان کی خدا دا صلاحیتوں کا مظہر تھا ابھی عمر مبارکہ صرف چھ سال تھی کہ نانا کی رہلت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اور پھر چھ ماہ بعد والدہ محترمہ بھی سفر آہرت پر روانہ ہو گئی ان صدمات نے نندیزی جان کو بکیر کا رکھ دیا اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حسین اکریمین نے ماں کی نشانی نانا کی دولاری معصوم سی کلی کو اپنی باہوں میں لے کر بہن بائیوں کے مقدس رشتے کو عمر کر دیا اور یہ اسی محبت کا اثر تھا کہ جب باہی حضرت حسین اکوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو ماں جائی اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کے ساتھ بائی کے کافلے میں شامل ہو گئیں حضرت زینب خوبصیرت تھی اور خوبصورت بھی جب سن بلوگت کو پہنچی تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہش مانتے لیکن سیدنا علی المرتضی نے ان کے لئے اپنے شہید بائی اور جنگ موتا کے ہیرو حضرت جعفر تیار کے سعادت مند صاحب زادہ عبداللہ بن جعفر کو منتحب فرمایا حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی تربیت و پرورش ہاں حضرت نے خود فرمائی تھی اور آپ کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت علی نے سنبھالی حضرت عبداللہ ابنے والد کی طرح اعلی صفات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے حضرت زینب کا بچوان فکر و گناہ میں گزرا تھا گھر میں تنگ دستی کا راج تھا لیکن جب شہر کے گھر آئیں تو مال و دولت کی فراوانی دیکھی حضرت عبداللہ کا شمار مدینہ کے امیز ترین تاجروں میں ہوتا تھا حضرت سیدنا علی المرتضی نے ان کا نکاح مسجد نبوی میں نہائی سادگی سے پڑھایا سیدنا عمر فاروق کا جو اس نکاح کی محفل میں تشریف فرما تھے کہنا تھا کہ یہ ایک مسالی مسلمان جوڑے کا نکاح ہے حضرت عبداللہ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے خاتون خانہ میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی اللہ تعالی نے انہیں چار صاحب زادے اون محمد علی عباس اور ایک صاحب زادی کلسوم عطا فرمائی اون اور محمد نے اپنے مامو کے ساتھ میدانے کربلا میں شہادت پائی سیدنا زینب بنت علی شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت ختیجہ تلکبرہ سے مشابہ تھی چہرے پر جلال و جمال اپنے نانا سید المرسلین رحمت اللی العالمین کے رخی انور کی طرح تھا چال ڈھال انداز گفتگو اور تذر خطاب اپنے والد حیدر قرار سے ملتا تھا جبکہ آدات و اتوار میں اپنی والدہ خاتون جنرل سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی طرح تھی سبر و شکر کنات و درگذر اپنے بڑے بائی حضرت حسن سے جبکہ حق گوئی اور بباقی شجاعت و بے خوفی مسائف سے پنجاز مائی اور بہتر کو اتنے سے ٹکرا جانا اپنے دوسرے بائی شہید کربلا سیدنا امام حسین سے سیکھا یوں خانوادہ رسول کے باقہ ہر پھول زینب بنت علی کے صدا بہار گلدستے میں موجود تھا سیدہ علی المرتضی میدان جنگ کے ہیرو ہونے کے ساتھ خطابت کے بھی بادشاہ تھے اپنی خطابات میں جو بیش بہا جملے ارشاد فرماتے وہ آج بھی دنیا اسلام حصوصا اہل عرب میں ضرب المثال کا درجہ رکھتے ہیں علم و حکمت کا انمول ظہیرہ ہیں والد کی فصاحت و بلاغت صاحب زادی کو ورسے میں ملی تو بچپن ہی سے شاعری کا بھی شوق تھا اپنی گفتگو میں موقع محل کے اعتبار سے اشار کا استعمال کیا کرتی حضرت علی نے سینتیس حجری میں کوفہ کو اپنا دارو خلافہ بنایا تو حضرت زینب بھی اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ وہیں منتقل ہو گئیں آپ نے وہاں درسو تدریس کا سلسرہ شروع کیا اور جلد ہی ان کی تقریر کا گھر گھر چرچہ ہونے لگا حضرت علی انیس رمضان چالیس حجری کو ابن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور اکیس رمضانوں مبارک کو جامع شہادت نوش کر گئے سیدہ زینب غام زدہ حالت میں اپنے والد کے سرحانے موجود تھیں انہوں نے اپنے اس غام کا مرسیوں میں اظہار کیا وہ والد کی شہادت کے بعد بھائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہو گئیں پچاس حجری میں حضرت امام حسن کو ان کی بیوی نے زہر دے دیا بچپن میں نانا اور والدہ کی جدائی برداشت کی جوانی میں والد کو کھویا اور اب بڑے بھائی بھی اللہ کو پیارے ہوئے پے در پہ ان صدمات نے انہیں وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا سانحہ کربلا کے دوسرے دن بناتے اہل بیعت کو قیدیوں کے حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زینب عابدین پر نظر پڑی پوس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا لیکن حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا نوہسہ رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابرو فاسق عبیداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا کوفے کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بے خودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غم زدہ خواتین کو مزید ذہنی عذیت پنچائی پھر حکم دیا کہ دمشق لے جا کر پہلے ان سب کو کوفے کے بزاروں میں گماؤ مورغین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفی گھروں سے نکل آئے تھے اس موقع پر سیدہ زینب اپنے جذبوت پر قابو نہ رکھ سکیں انہوں نے با آواز بلند کہا اے حد توڑنے والو دھوکے باز کوفیوں تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا ان کے نام پر بیعت کی لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا میدانے کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج انحصار میں قیدی کے احصے سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا اس نے غمناک شہادت اور عظیم سانے کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبیداللہ ابن زیاد پر ڈال دی اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی بریوظمہ قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشاہ کے بغیر اتنا بڑا سانحہ ہو جانا ممکن نہیں حضرت زینب نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہا سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیعت پر اما بعد بل آخر ان لوگوں کو انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو بریو برائیوں کی سیحی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تقزیب کی اور آیات پروردگار کا مزاق اڑایا اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور عثمان کے کنارے تنگ کر دیئے اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھر آنے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم سرسوا ہو گئے کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ظلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سربلند ہوا کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے مسرط و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پاری طرح رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غضب کر کے خوشی اور سرور کا جشن بنانے میں مشہول ہے اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے نہ ہن لے کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مولد دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بلائی ہے ہم انہیں مولد اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے اے تعالقہ آزاد کردہ غلام کے بیٹے کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چاردر اور چاردواری کا تخافض فرام کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے جبکہ رسول کی صاحبزادیوں کو برہانہ در بدر پھرا رہا ہے اے جزید یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تو اسے انتقام لے کر ان مظلوموں کو حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوہ اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک بعض لوگوں کو تہتے کا ڈالا اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں تو انہیں جس گنام نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنماد آگ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا اب تیری حکومت کے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے تیرے باس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا جب منادی ہوگی کہ ظالموں سے تم گروں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے یزید نے کچھ دن بعد ان حواتین کو ایک صحابی رسول حضر نومان بن بشیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منبرہ روانہ کر دیا سانہائی کربلا اور اہل بیعت کے کافلے کی آمد کی اطلاع بھی محصول ہو چکی تھی چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر کافلے کا استقبال کیا نہائیت برسوز منظر تھا ہر شخص عشق بار تھا کافلے میں شامر خواتین غم سے نڈال تھی دوسرے دن حضرت زینب نے روزر مبارک پر حاضری دی اور درود و سلاموں کے بعد سانہے کی رودات پیش کی مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد مدینہ منبرہ میں قیام کے بعد حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئی 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا دمشق میں حضرت زینب کا شاندار مقبرہ شام شام کربلا کا امین ہے جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں موسیقی